موسیقی صاحب ایک میرا question ہے کہ ہم دو چیزوں کو comparison کرتے ہیں ایک اسلامی سلطنت ہے جس کی بنیاد نفرت پہ ہے جہاں پہ ہر مسلمان جو ان کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا یا ان کے فقہ سے تعلق نہیں رکھتا اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے ایک غیر اسلامی مملکت ہے جس میں ہم بھی مسلمان بھی ہیں کرسچنز بھی ہیں ہندو بھی ہیں اور ان کو اپنی رہنے کی اپنی عبادت کرنے کی ازادی ہے دونوں میں سے کون سی مملکت کون سا ملک بہتر ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پائنٹ اٹھایا یہ بات وہی ہو گئی کہ برناڑ شاہ یہ بہت بڑا آتھر گزار انگلستان کا اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے اور مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے بدقسمتی سے اور آگے اس کی ڈیٹیل یہ بیان کرتا ہے کہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ پیدا کرنے والے نے بہترین جامع ترین عالمگیر مذہب اسلام دیا مسلمان کو اور مسلمان اسے اسلام سے رہنمائی لینے کے بجائے دوسرے مذہبوں جو بھجے ہوئے چراغیں ان سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام کو اپنی زندگی میں زندہ نہیں کرتا لہذا وہ نتیہ کیا ہے کہ وہ بدترین اور بدقسمتی کے راستے کے پر چلے گئے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا تو اسلام اصل میں یہ تو اسلام کی harness کیا پاتا ہے یہ حدیث میں اسلام ہمیشہ بلند ہوتا ہے پست نہیں ہوتا جہاں بھی اسلام آ جائے گا وہ قوم میں بلند ہو جائے گی یہ اسلام کے عظیم نیچر ہے اور جن قوموں میں سے اسلام نکل جائے گا وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر جائے وہ قوم میں پست ہو جائے گی تو اسلام کی نیچر ہی کے اندر جو بلندی ہے تو آج جن ملکوں کا آپ مغربی دنیا کا نام لے رہے ہیں ان مغربی دنیا کو جو بلندیہ حاصل ہوئی ہیں اسلام کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے اندر اسلام کو زندہ کر لیا خود امریکہ کا آپ جانتے ہیں آئین اور کانسٹیوشن جب بنا ہے تو بنانے والے نے پانچ سال تک قرآن کریم کا مطالعہ کیا پانچ سال تک قرآن کریم کا مطالعہ کیا قرآن کریم کو سمجھا اب اس کے بعد وہ آئین مرتب کیا گیا تو دیکھو جہاں پر اسلام کی روٹس آئیں گی وہ معاشر بلند ہو جائیں گے تو یہ بدقسمتی ہماری کہیں یا مغربی دنیا کی خوشکسمتی کہیں انہوں نے اسلام کی روٹس حاصل کر کے اپنے کانسٹیوشن کا حصہ بنایا چہارچہ عدل و انصاف و مصابعات کے ساتھ یہ اپنے ملکوں لے کے چڑھ رہے ہیں اور میں نے بتا ہے اسلام کی روٹس آئے گی وہاں بلندی ہوگی لہذا مغربی ملک بلند ہو گئے لہذا انہوں نے کالے گورے کو برابر کھڑا کر دیا اور ہماری جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے کیا وہ نام کے مسلمان رہے اسلام کی حقیقت اپنے اندر پیدا نہیں کی وہی بات ہے شیخ عبدو مفتی آزم مصر شیخ عبدو جہاں پہلی دفعہ جب یورپ میں گئے اور یورپ سے جب واپس آئے تو مصر کے اندر بہت بڑا جلسہ کیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہا کہ میں یہاں مصر کے اندر مسلمانوں کو مسلمان دیکھتا ہوں نظر نہیں آتا لیکن میں ابھی یورپ سے ہو کے آیا ہوں وہ مسلمان میں نہیں دیکھے لیکن مجھے اسلام نظر آیا یہ حقیقت ہے اصل میں یہ بات ہے کہ اسلام ہمارے پاس نہیں رہا اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں حالت ہی ہوگی اسلام جہاں اسلام سے جو رسم و رواج کا نام رہ جائے گا حقیقت ختم ہو جائے گی اور مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا حقیقت مسلم نکل جائے گی آج اصل میں اسلامی ملکوں کی حالت وہی ہو گئی ہے کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام لفظ پہلے آتا ہے لیکن وہاں حالت آپ دیکھتے ہیں کیا ہے اسلام کی روح وہاں موجود نہیں ہے نتیجہ یہ کہ سیکرلزم اور لبرلزم کا راج ہے نتیجہ ہے کہ وہاں وہ حقیقت روح اسلام کی نہ ہونے سے مسابات کی بنیادے کمزور اور وہاں پہ آپ کو یہ ڈسکرمیشن کے واقعات ملتے ہیں لیکن یہاں کی دنیا کے دمائے بتایا اسلام کی روح موجود ہے تو یہاں مسابات نظر آتی ہے لہذا کالے گورے بڑا بڑا نظر آ رہے ہیں موسیقی